کبھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھو کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ جاتے ہیں زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتے نہیں کیا آپ نے کبھی یہ تنہائی میں سوچا ہے آپ ایک دن مر جائیں گے اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب زمین پر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ آپ تھے پرستے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لئے نہیں اگر گندے کپروں میں سرم آتی ہے تو گندی سونچ رکھنے میں بھی سرم آنی چاہیے برداست کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھوڑی سی تنقید برے بروں کی اصلیت پھول دیتی ہے قرآن مزید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ حجزہ بات چھوڑنا نہ تھا بلکہ کم تولنا رسوط ستانے انصاف نہ کرنا کسی کا حق کھانا ملاوٹ کرنا کسی کو نہ حق قتل کرنا تھا اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکراہت اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہے ہیں دوستوں کے غم میں سامل ہوا کرو ہر حال میں لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بھلائے بدبخت ترین انسان وہ لوگ ہیں جو اپنے جادی مفاد کے خاصے میں نہ حق بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نئے حق کو دیکھتے ہیں قبرستان ایسے نوزوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپی میں توبہ کرنے کی خواہش ماند تھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے بے سک نماز بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے حسر تک اور حسر سے جنت تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نمازی بنائیں دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپنی میں حکومت کرے ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو غدے پہ سواری کے بھی لائق نہیں ہوتے اور ہم انہیں ذہن پر سوار کر لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز زیادہ زندگ میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے زیادہ باتی زیادہ وضاحتی انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے والدین راجی ہو تو اللہ بھی راجی ہو جاتا ہے اگر والدین ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اگر نماز کی وقت تواف کعبہ رکھ سکتا ہے تو تیرہ کاروبار اور کام کیوں نہیں ناستی عورت پر پیسے پھیکنا آسان ہے لیکن مجبور اور لاچار عورت کی مدد کرنا مسکل ہے والدین کی نوکر بن جاؤ اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا چار خطرناک قتل نمبر ایک زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے نمبر دو خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے نمبر تین جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے نمبر چار سب کرنے سے رستوں کا قتل ہوتا ہے فوری سے تھکاوت پر نماز نہ چھوڑو اے مومن ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم میں خنزر ہوتے ہوئے بھی آخری سلطہ نہ چھوڑا انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسان یا کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے زنازی کی نماز پرنے کے لیے لوگ دوسری ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں لیکن فرج نماز پرنے کے لیے مسلمان محلوں کی مفضت تک نہیں جاتے منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے وہ جنہوں نے سردی گھر میں صرف خرکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو ماہ کی دن گسل کرے اس کی گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر بیس نیکیاں لکھی جاتی ہے موت کے بعد کی تقسیم روح ملک اور موت لے جائے گا مال وارث لے جائیں گے گوست کیرے مکورے کھا جائیں گے کھڑیاں مٹی کھا جائے گی نیکیاں کرزدار لے جائیں گے اے ابن آدم کوشس کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات پرہا اس کے لئے آسمان کے دروازیں کھول دئیے گئے اللہ اکبر قبیرہ والحمدللہ کشیرہ وسبحان اللہ بقرطم وشیرہ جس زمین پر بارث نو ہو وہاں کی فصلے برباد ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین نو ہو وہاں کی نسلے برباد ہو جاتی ہیں بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا بیٹیاں رحمت ہے اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لان تان کرنے کی طرف مائل کرتا ہے دنیا کی سب سے سستی چیز مسورہ ہے ایک سے مانگو تو ہزار دے دیتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے ہزاروں سے مانگو گے تو کوئی ایک دیتا ہے جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ فیلا دیا کرو اور تمہارے فیلے ہوئے ہاتھ اس ہاتھ کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو اور میرا رب تو خاموسوں کو بھی جانتا ہے عورت کے زنازے میں گھر کے آفراد کہتے ہیں میت کا مو دھاک دے اگر محرم نہ دیکھے اللہ کی قسم جندہ کے لیے بھی یہی حکم ہو اللہ کی ناتھی بھی آواز ہے وہ پہلے ٹھیل دیتا ہے اور جب رسی کو کھیچتا ہے تو انسان موں کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کا کوئی سائے اسے اٹھا نہیں سکتی وہ جو ہمارے ساتھ جنوں کر کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نہ وہ آج نہیں تو کل جرور مقافات عمل کا مزہ ضرور چکیں گے جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلے پکرنے والا بھیج ہی دیتا ہے کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کرے جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سونچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتا دیا جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا وزود اسی کی وجہ سے ہو ہو نہیں تو آپ بھی نہیں یتیم کے آنسوں اور مذروں کی بدعا سے بچو کیونکہ یہ راتوں کو جاگتے ہیں اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے دن میں کم کھایا یا کم کم آیا یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورس تنو ہو کر غروب ہو جائے اور آپ اللہ کے آگے سزدہ ریج ہو سکیں فکر تو یہ ہے کہ آپ پر پورا دن تمام ہو جائے اور آپ قرآن کو خود کر پڑھنا سکیں فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے سام ہو جائے اور آپ کی زبان استعفار سے محروم رہے یقین جانئے جنہیں یہ فکر لگی رہتی ہے وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آجاد ہو جایا کرتے ہیں اور رب انہیں دونوں ذہان میں سلخ رو کر دیتے ہیں جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے زندگی ایک ہی کپڑے کو سو دفعہ پہن کر بجاری جا سکتی ہے زندگی دو روٹیوں کی بجائے ایک روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں بجار سکتی ہمیشہ اس سخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے نیکیاں کرتی جاؤ اور دریاں میں ڈالتی جاؤ جب کبھی زندگی میں توفان آیا تو یہی نیکیاں کستی بن جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں ان کی مثال ہیڑے جیسی ہوتی ہیں جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں اندھیرہ کتنا ہی گہرا ہو اور مضبوط کیوں نہ ہو روسنی کی ایک چھوٹی سی پرن سے ہار جاتا ہے اپنے امید کے جبنوں کو زندہ رکھیں خلوز کی کوئی خاص جبان نہیں ہوتی یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھنگتا ہے انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا موسیقی موسیقی